بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرنی چاہیے نریندر مودی صاحب کو جہاں دیکھیں جہاں جائیں صرف سر پہ پاکستان سوار رہتا ہے ہمارے پروگرام پہ تنقید کی جاتی ہے اکثر ہم سائے ممالک کے جانب سے کہ ہمارے پروگرام کے اندر انڈیا کے بارے میں بڑی بات کی جاتی ہے انڈیا کی جانب سے کہا جاتا ہے تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ انڈیا کے پرائم منسٹر ہر وقت پاکستان کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں اب اس فورم پر جا کر خطے کے آمن کے حوالے سے پاکستان کو مورد الزام پھیرا دنیا کہاں کی اقل مندی ہے جبکہ خود ان کے اپنے جاسوس پورے خطے کے اندر پھیلے ہوئے اور کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے اس حوالے سے سب سے پہلے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی ہمارے ساتھ لاہور سٹوڈیوز میں ہیں ڈاکٹر حسن اسکری صاحب کسی تعریف کے مہتاج نہیں ہے سینئر آنالسٹ ہیں ہمارے ساتھ اسلامواد سے موجود ہیں تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں بہت شکریہ آپ دونوں نے ہمیں جوئن کیا ڈاکٹر صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں نریندر موڈی کو ایک تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جہاں جانا ہے امریکہ جانا ہے تو وہاں ساؤت ایزین نیشنز میں جانا ہے وہاں تمام جگہ پر جا کر پاکستان کے خلاف بات کریں یہ کیا ہے کیا مسئلہ دیکھیں ان کا جو مسئلہ مسئلہ ہے کہ ان کا تو کھانا حضم نہیں ہوتا جب تک ہندوستان کی طرف سے وہ پاکستان پہ کوئی تنقید نہ کر لیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گروپ ٹوینٹی کی میٹنگ ہوئی وہاں انہوں نے انڈائریکٹلی پاکستان کو کریٹسائز کیا پھر گروپ ٹوینٹی کی سائیڈ لائن پہ برکس کی میٹنگ ہوئی یہ بھی ایک ریجنل ٹونڈ کہنا چاہیے بڑا گلوبل قسم کا الائنس ہے اس میں بھی انہوں نے وہی خطوہ فرمایا جو انہوں نے اس میں جی ٹوینٹی میں اب آسیان کی جو میٹنگ ہے چل رہی ہے اس میں بھی انہوں نے یہ جو ہے وہ بات کی میرا خیال ہے اس کی دو بڑی وجوہات بنتی ہیں ایک اندرونی ہے ایک بیرونی ہے بیرونی یہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ایک سسٹینڈ کیمپین کر رہے ہیں اور اس انداز سے کیمپین کر رہے ہیں کہ ویسٹ کے ساتھ ان کا کومیونکیشن زیادہ بہتر ہو جائے اور ویسے بھی اس وقت انڈیا اور امریکن ملیٹری میں کوپریشن بڑھ رہی ہے تو یہ وہ اس زبان میں گفتو کرتے ہیں جو امریکہ اپریشیٹ کرے گا کیونکہ امریکہ بھی پاکستان کو کرٹیسائز کرتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ ٹیررزم کے حوالے سے دنیا میں اتنا شور پیدا کر دیا جائے کہ لوگ کشمیر کا تذکرہ نہ کریں پاکستان کشمیر کی جو بات کر رہا ہے یا کرے گا کیونکہ سیکیورٹی کانسل کا سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے تو پاکستان کو ڈیفینس میں ڈال دو پاکستان اپنی صفائی پیش کرے بجائے سے کشمیریوں کا کیس کرے اندرونی فیکٹر اس کا یہ ہے کہ اندرونی طور پر جو بی جے پارٹی ہے وہ پرموٹ کرتی ہے الٹرا نیشنلزم کو کیونکہ ایک سٹریم ہندو آرگنائزیشن ہے ایک ملیٹنٹ قسم کا نیشنلزم پرموٹ کرتے ہیں اور ہندوستان کا جو الٹرا نیشنلزم ہے وہ براہ راست پاکستان کو ٹارگٹ کرتا ہے کیونکہ پاکستان کانٹر ڈک کرتا ہے اس فلسفے کو جو وہاں کی انتہا پسند مذہبی اور پیور رائٹ ونگ کی جو آرگنائزیشن جو ہیں وہ لے کے چلتی ہیں تو اس طرح اندرونی طور پر کامیاب ہونے کے لیے اور بیرونی طور پر جو ہے کشمیر کے مسئلے کو چھپانے کے لیے جو موڈی صاحب ہے انہوں نے ایک مسلسل کیمپین جو ہے پاکستان کے خلاف شروع کر رکھی ہے ابھی تو کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے جا کر یونائیٹڈ نیشنز کے اندر بات کرنی ہے تمیز صاحب جب وہ بات کرنی ہے اس سے پہلے یوزلی لاس ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ نریند موڈی ہے ان کی حکومت نے کوششیں کی کہ اس چیز کو میلو ڈاؤن کیا جائے تاکہ یونائیٹڈ نیشنز میں جا کے پاکستان بات نہ کرے ابھی بھی اس طرح کی کچھ کوششیں نظر آئیں تھی ہم لوگوں کو وہ حریت رہنماوں سے ملاقاتوں کی کوشش وہ تمام چیزیں اور کچھ سینکٹنسز بھی نریند موڈی صاحب کی جانب سے بولے گئے وہ پندرہ آگست کی سپیچ کے بعد سے جو کہ میلو ڈاؤن کرنے کی کوشش تھی لیکن جب باقی ممالک کے سامنے پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو نریند موڈی صاحب یہ کیوں گھول جاتے ہیں کہ پاکستانی وہ واحد بول کے جو دہشتگردی کے خلاف سب سے زیادہ عظم کے ساتھ جنگ لڑنا ہے باقی کون سے اسے ممالک ہیں جو دہشتگردی کے خلاف اس طرح لڑنا ہے جیسے پاکستان لڑنا ہے دیکھیں وزیراعظم موڈی سے اس کے علاوہ اور کوئی توقع کی بھی نہیں جا سکتی آج کل وہ جتنے پریشان ہیں کشمیر کے اندر جو بھارتی افواج دہشتگردی کر رہی ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ اس طرح کے الزام تراشیاں پہلے بھی کرتے رہے ہیں آپ کو نہیں دیکھا ہوگا کہ چینی صدر کے ساتھ بھی انہوں نے گلے شکوے کیے پاکستان کے خلاف دوسرے فورم پر بھی اٹھاتے رہے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ مدی جو کچھ کہتا ہے دنیا اس کو سنتی ہے پاکستان کی آواز کیوں نہیں سنتی لیکن یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی آواز اب سنی دی ہے یہ جو تازہ ترین خبریں آئیں ہیں امریکہ کی سینٹ کی خارجہ کمیٹی کی میٹنگ سے انہوں نے کہا جی پاکستان پر پابندیاں لگائی جائیں اس تجویز کو رات کر دیا گیا ہے کہا گیا یہ وائبل نہیں ہے پاکستان ایک امپورٹنٹ اتحادی ہے یہ ضرور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو انداد ہے اس کو لنک کیا جانا چاہیے کہ دیشتگردی کے خلاف جو اقدامات ہیں وہ نتیجہ خیزوں محض مدی کی انظام تراشیوں سے اس کے کہنے سے یہ کوئی دنیا نہیں مانا ہے مدی نے بھارت کی چلا کی یہ رہی ہے کہ دنیا نے چونکہ نائن الیون کا غم دیکھا تھا اس نے کہا جی پاکستان نے ہمارے ساتھ نائن الیون کر دیا ہے اور لوگوں نے اس کی بات کو سچ سمجھا اور اس میں جب بلوچستان سے بھارتی جسوس پکڑا گیا جب پاکستان نے ایویڈینسز عالمی برادری کے سامنے رکھے یہ ضرور ایک چیلنج ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی فورن پالیسی میں کریکشنز کی ضرورت ہے پاکستان کے فورن آفیس کی کارکردگی جو ہے اس پہ سوالیاں نشان اٹھائے جا سکتے ہیں لیکن پاکستان کا کیس مضبوط ہے خاص طور پر یہ جو سفیروں کی کانفرنس ہوئی تھی اس کے بعد سے جو خط لکھے گئے جو وفود بھیجنے کی بات ہوئی جو پاکستان نے ایک خارجہ محاذ پہ ایک سرگرمی دکھائی ہے یہ بھی مدی کو پریشان کرنے کا باعث بن لی ہے خارجہ مقام کے اوپر آپ سرگرمیوں کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی خارجہ مقام کے اوپر ہم لوگوں نے بیس اپنے پارلیمنٹیرینز بھیجے تھے پارلیمنٹیرینز نے جا کے کتنا کنونس کیا اس کی کوئی رپورٹ آئی ہو یا پھر وہ جو ایمبیسیڈرز ہم نے باپس بلائے تھے اور ان کو ایک وریفنگ دی تھی اور کہا تھا کہ جا کے ہمارا موقف اچھے طریقے سے بتائیں ان کے حوالے سے کیا ہوا کتنے ممالکیں جہاں جا کر ہمارے فورن آفیس کے لوگوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان کتنا دہشتگردی کے لیے قربانیاں دے رہے اور بھارت سے کتنی دہشتگردی کی جاری ہے کہاں تک کام ہوا ہے ہمارے سفارتی مقام پر ڈاکٹر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تو وہ بیس لوگ یا بائیس لوگ دو بھی ہیں وہ گئے نہیں ہیں ویسے وہ چلے بھی جائیں تو ان میں سے بیشتر اس قابل نہیں ہے کہ بیندلو قوامی سطح پر پاکستان کا پوائنٹ و ویو پریزنٹ کریں اصل میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے فورن آفیس سے پرومپ جواب آنا چاہیے اب آج کے جو اخبار میں وہ چھپا ہوا ہے کہ جو انتیس تاریخ کو جو ایگریمنٹ ہوا تھا امریکہ کا اور چین کا لوجسٹک کوپریشن کا ملٹری فیلڈ میں اس پہ میجر ریسپونس آج آیا ہے اور آج ہم بیٹے ہوئے ہیں کس ڈیٹ کے اندر تو میرا خیال ہے ایک تو ریسپونس میں ہم سلو ہیں غالبا ہم یہ فیصلہ کرنے سے کاسر رہتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے دوسرا جو ہمیں چیز پریشان کرتی ہوئی ہے نظر آتی ہے وہ یہ ہے اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہی بنتا ہے کہ آپ فوری طور پہ واضح طور پہ سٹینڈ لیں اور مثلا دیکھئے پاکستان کے جو دیلی میں ہائی کمیشنر یا امبیسیڈر ہیں ان کے ساتھ بہت سا پابندیاں لگائی جاتی ہیں پاکستان نے ایک احتجاج کیا یہاں کراچی میں غالبا ان کو انڈیا کے جو ہائی کمیشنر ہیں ان کو ایک میٹنگ میں جانے کی کلیرنس نہیں ملی تو انڈیا نے فوراں اسی دن جو ہے وہ احتجاج پاکستان سے کر دیا تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے فوراں آفیس کو زیادہ رسپونسیو اور زیادہ الیرٹ ہونا چاہیے اور فوری طور پہ جواب دینا چاہیے تاکہ یہ صورتحال واضح ہو کہ پاکستان میں اس وقت فوراں پولیسی پہ کنفیوشن نہیں ہے اور وہ اپنے رائٹس کو اپنی ضروریات کو اور اپنے پوائنٹ ویو کو واضح طور پر نہ صرف فوراں آفیس میں بلکہ جو ہماری ایمبسیز باہر ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کر سکتی ہیں بلکہ ہمارے ہائی کمیشنر کے ساتھ تو کیا ہوا تھا دنویر صاحب آپ کو یہ یاد ہے ہمارے ہائی کمیشنر کو ایک جگہ پر جانا تھا ایک فنکشن میں جانا تھا اور اس کے بعد پھر رسیس اور شف سینا ٹائپ لوگوں نے احتجاج کی اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ چیزیں بھی یاد ہیں انویٹیشن ہی کینسل کر دیا گیا تھا بلکہ انیکہ ایک مرتبہ نہیں ہوا ایسا کئی مرتبہ ہوا دیکھیں بات یہ ہے کہ مودی کا بیان ایک پیس جنرلس کے طور پر میرے لیے اس لیے پریشان کن ہے کہ ایک ایٹمی ملک کا سربراہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے جو کشیدگی بڑھانے والی باتیں ہیں وہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ دہشتگردی پیدا کرتا ہے دہشتگردی ایکسپورٹ کرتا ہے اس پہ پابندیاں چاہیے بات یہ ہے کہ جو کچھ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے جو انڈیا دوسرے ملکوں میں مداخلت کر رہا ہے جو پاکستان کے اندر ہے اس کے اوپر یہ بات نہیں ہوتی دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو اتنا کریڈر تو ملنا چاہیے کہ پہلے تو خارجہ امور کے اجلاسی جی ایش کیو میں ہوتے تھے اب کام از کام پرائم منسٹر جاگے ہیں خات لکھ رہے ہیں وہ فود بھیج رہے ہیں فاران آفر دیر سے بولتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ باتا ہے دیکھئے وہ مدی کہاں گیا جو پاکستان آکے وزیر آزم پاکستان کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت کرتا ہے وہ کہاں گیا جو پتھان کورٹ کے بعد بلکل خاموش ہوتا تھا میرے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں نے یہ جتنا مرضی جنگیں کرنے یہ مسائل جنگوں سے حل نہیں ہونے یہ بات چیت سے ہونے ہیں ڈائلک سے ہونے ہیں پیس سے ہونے ہیں دونوں ملکوں میں فارٹ لائنز وجود ہیں دونوں ملک ایک دوسرے کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں یہ فیصلہ دونوں ملکوں کی لیڈرشپ نے کرنا ہے کہ کتنے دکھ جھیلنے کے بعد آپ نے امن کی طرف آنا ہے مدی کو بھی یہ بات سبینی چاہیے پاکستان اس بات کو پہلے سے جانتا ہے سنجیدگی سے دنیا میں کتنی تشمنیاں تھیں آپ یورپ کی مثال لے لیں دوسرے ملکوں کی مثال دے رہیں لیکن ان لوگوں نے اپنے اختلافات کو پہلے کیا اور اپنے وسائل کو ترقی کے رسیبے لگایا دیکھیں بنیادی طور پہ تو یہ بات بلکل اصولی ہے اور صحیح ہے کہ دونوں ملکوں کو اپنی اندرونی ضروریات اور مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہیے لیکن اس کے لیے جو سیاست کا جو مزاج ہے اور جو لیڈرشپ جس طرح بنتی ہے اس کا اثر جو ہے اس کی بیانات پہ اس کی سوچ پہ پڑتا ہے مودی صاحب کا اگر آپ کیریئر دیکھیں وہ شروع سے کنٹروورسیز کو پیدا کرتے رہے ہیں گجرات سٹیٹ کی پولٹکس سے ہم سب پوری طرح واقف ہیں اس کو دھوڑانے کی ضرورت نہیں ہے وہ فلرش کرتے ہیں کنٹروورسیز پہ وہ فلرش کرتے ہیں انتہا پسندانہ پولٹیکل ڈسکورس پہ دکٹر اسکری صاحب اگر اتر پردیش کے الیکشنز میں کامیابی کے لیے عوامی حمایت کے لیے اگر انہوں نے جنگ لگا دی جیسا کہ انڈین میڈیا لکھ رہا ہے بھارت میں کوئی نہیں جو مودی کا ہاتھ پکڑے کوئی نہیں جو ان کو بتا سکے کہ اس کے کنسیکونسز کیا ہوں گے دیکھیں بھارت کے اندر ہے اس پہ وہاں کی جو لیفٹ کی پارٹی ہیں مثلا کومنیس پارٹیز ہیں اس کے علاوہ کانگریس بھی اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ جو آپ ٹیمپریچر کو اوپر کی طرف لے جا رہے ہیں وہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے کیونکہ ٹیمپریچر کو اوپر لے جائے بغیر بھی آپ اپنے نکتہ نظر کو موسر طریقے سے پیش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہندوستان میں ایک یہ مطالبہ بھی ہے کہ آپ کشمیر میں کشمیری لیڈرشپ سے گفتگو کیجئے گولیاں چلا کر مسئلے حل نہیں ہوا کرتے کبھی بھی نہیں ہوا کرتے اردین میز پر آ کر گفتو شرید کر کے تمام چیزوں کو حل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن نریندر موڈی کو یہ بات کون سمجھائے وہ تفتہائف ساریاں آم ادھر ادھر جانا وہ چیزیں کدھر گئیں وہ باتیں کدھر گئیں جو نریندر موڈی بگننگ میں کہا کرتے تھے دوستی اور یہ تمام چیزیں لیکن اب ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے جیسے جیسے الیکشنز قریب آئیں گے تو وہاں کی سیاست اور جارہانہ ہوتی جائے گی اور پاکستان کے خلاف بات کر کے ایک ووٹ بینک سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی وہ بدنام اگر نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا نریندر موڈی تو اسی چیز کے اوپر فالو کر رہے ہیں لیکن جہاں انڈیا کے خلاف یا کسی دشمن کے خلاف بات کرنے کی بات آتی ہے تو پاکستانی سیاستدان پاکستانی عوام ایک فرنٹ سے ہوتے ہیں لیکن دیفینٹلی پارلمنٹ کے اندر اختلاف رائے تمام لوگ کرتے ہیں سڑکوں میں بھی اختلاف رائے کرتے ہیں اور عمران خان نے کل پارلمنٹ میں ایک تقریر کی دھواں دار تقریر کی اور اس میں آیاز صادق صاحب کو سپیکر ماننے سے انکار کر دیا یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو ادارہ ہے یہ صرف اور صرف ان کے اوپر ایکشن لینے سے یا الیکشن کمیشن کو ریفرنس بجوانے سے کمزور ہوا ہے تنویر شہزاد صاحب ادارہ کمزور ہو گیا ہے اس لیے کہ سپیکر صاحب نے ریفرنس صرف عمران خان صاحب کے بارے میں بجوایا ہے یا ادارہ پہلے ہی کمزور تھا سارے کے سارے سڑکوں پر تھے حکومت جو ہے نواز شریف صاحب پارلمنٹ میں آ کے کسی کو کانفیڈنس میں لینے کی کوشش نہیں کرتے زہمت ہی نہیں کرتے تو ادارہ کیا پہلے کوئی طاقتور تھا جو کمزور ہوئے دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو پوائنٹ آف یو ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں دیکھئے پاناما لیگز کے اوپر حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہ دینا اس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے اور سپیکر صاحب یا مسلم لیگ نون کی طرف سے اس کشیدگی کو کم کرنے کی کوششیں بھی نظر نہیں آئیں جب تلال چودری جیسا آدمی یہ کہے گا کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر عمران خان ان کو سپیکر نہیں مانتے تو یہ لہجہ حکومت کا لہجہ نہیں ہونا چاہیے یہ جو اقتدار میں ہوتے ہیں جو شیشے کے گھر میں بیٹے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو جمہوریت میں ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں لیکن میں اس بات کا کیا کروں کہ عمران خان صاحب جو ہیں مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ عمران خان پارلیمنٹ میں واپس آئے ہیں اور پارلیمنٹ کے ذریعے انہوں نے کل بات کی ہے وہ کیا شیر ہے کہ بے نام دیاروں کا سفر کیسا لگا ہے اب لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا ہے آپ تو سر پارلیمنٹ کو گلیاں دیتے رہے ہیں آپ تو سر اچوروں ڈکوں کی اماجگاہ اس کو کہتے رہے ہیں آپ نے سر دیکھئے آپ کی بات ٹھیک ہے اس ملک میں آپ کو ایف آئیے سے انصاف نہیں ملا آپ کو الیکشن کمیشن سے انصاف نہیں ملا آپ کو نیب سے انصاف نہیں ملا آپ کو پارلیمنٹ سے توکوات نہیں ہے کہیں آپ کی طرف کریکشن کی ضرورت تو نہیں ہے کیا سارا اس ملک کو اس کی اصلاح کرنا یہ علیم خان صاحب یہ جو کرزوں والے جہنگیر ترین صاحب یہ ان کے ذریعے ممکن ہو سکے گا دیکھیں عمران خان کو اپنی صفوں کو بھی درست کنا چاہیے سپیکر قومی سمبلی کہتے ہیں کہ میرے پاس قانونی اختیار تھا کہ میں دستاویزات کا جائزہ لیتا انہوں نے جائزہ لیا انہوں نے سمجھا کہ جو ایوی ڈینسز عمران کے خلاف آئی ہیں وہ زیادہ سالیڈ ہیں اور فیصلہ کرنے کا اختیار تو ایاز صادق کے پاس بھی نہیں ہے وہ تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے اس نے ایک مقصوص بدت کے اندر کرتا ہے اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے رائی وینڈ کے اوپر جو چڑھائی کے لیے کیا کسی اپوزیشن جماعت سے پوچھا ہے دیکھیں اگر یہ اپوزیشن کو ساتھ اپوزیشن نے کل ان کا ساتھ دیا ہے اپوزیشن نے بائی کارٹ کرنے میں اپوزیشن نے ساتھ دیا ہے لیکن ڈاکٹ صاحب مجھے ہی بتا دیجئے گا کہ ایسا کیا ہو گیا یا صادق صاحب کو ایسا کیا نظر آ گیا اس ریفرنس بھیجنے کے اندر کہ عمران خان صاحب کی خلاف تو بڑے ایویڈنسز نظر آئے لیکن نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی بھی نہیں آیا اگر آخری فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہے تو بھیجتے دونوں کے خلاف ریفرنس دیکھیں جہاں تک بیہیوئر کے کریکشن کا شیخ رشید صاحب کپتان آخر پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں پارلیمنٹ میں آ کے جو بات کی گئی ہے آپ کو لگتا ہے وہ زیادہ محصر ہے جو سڑکوں پر بات کی گئی ہے دونوں فورمز کو ایسا کیا ان کو یوز کرنا ہوگا استعمال کرنا ہوگا تب جا کے وہ اپنے اینڈ ریزالٹس اچیف کر سکیں گے گول تک جا سکیں گے لیکن سارے ہی سارے فورمز استعمال کرنے کی ہیں اور الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سڑکے سملی کیونکہ بے بات تو کئی سنی نہیں جا رہی جو بات اس میں کل کہی ہے اس میں وزن ہے کہ اگر ہماری بات سملیوں میں سنی جائے اور ہمیں عدالتیں کوئی دولت دیں اور فیصلے دیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے سڑکوں بھی میں میں سمجھتا ہوں سڑکوں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں صحیح تو ابھی جو سڑکوں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ کل جس طرح سے پارلی ونڈ کے اندر حضب اختلاف کے ساتھ رابطہ کر کے عمران خان نے پروسید کیا ہے رائے ونڈ کا جو احتجاج ہے اس میں اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کیوں ٹھیک طرح سے رابطے نہیں ہوئے ان کی حمایت کیوں نہیں حاصل کی جا رہی کیا اس کے بغیر کامیابی ہو سکتی ہے رابطوں میں اپوزیشن جماعتوں ہیں صرف پیپلز پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے باقی تمام پارٹیاں فیصلے ہیں رابطے میں ہیں اے ایم پی پہلے بھی ہمارے ساتھ نہیں تھی حضور رحمان بھی اگر ہی بیٹھے ہوئے ہیں باقی کون سی پارٹی ہے جو تین چار پارٹنیاں ساری رابطے میں ہیں دیکھیں یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے دیکھیں شیخ صاحب ایک سوال ایک سوال یہ بھی ہے کہ اب کل کی تقریر کے بعد عمران خان کی تقریر ہوئی اس کے بعد سعاد رفیق نے جوابی تقریر کی اب اس کے بعد کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اور آپ کی پارٹی کا فوکس جو ہے اب پارلیمنٹ کے باہر ہوگا کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ معاملات اتنے پارٹیزن ہیں کہ لوگ اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑتے تو آپ باہر سڑکوں پہ چیلنج کرنے کو ترجیح دیں گے یا پارلیمنٹ کے ذریعے دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر بھی کام کر رہے ہیں مسلم لیگ جون کی ایم 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 رابطے میں ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن سیاست میں ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے ٹائمنگ دیکھ رہے ہیں اور یہ کہنا کہ ہم پارلیمنٹ میں دیکھیں وجہ آنات کیا شروع ہوا ہے ایسے سمجھے میں وجہ مدر آف دی کرائیم مدر آف دی پرابلم اس کی فور سنٹر فارورڈ دو خواجے دونوں کے فیصلے ستر ستر خواجہ آسف اور خواجہ سعج رفیق ایک ایک لاکھ جالی ووٹ اور کچھرا نکلا اور گاربیش نکلا ردی اکھلی ہے ان کے ٹائلوں سے یہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے اور خان پہلے دن سے یہ کہتا تھا چار ہلکوں کا فیصلہ دے دو میں مان لوں گا کہ الیکشن فیت چار لیکن یہ تو ہمیں معلوم ہے آپ کی بات یہ بہت کل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن سوال تو آئندہ کا ہے آئندہ پہلے گزارے سن لیں سوال آپ سو مجھ سے کر لیں اب میں لائن دے ہوں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ کی جب آپ کی یہ اس وقت لائن چھوڑوں گا ہاں ٹھیک ہے مجھر آپ دی کرائیم اینڈ کرائیسس پہلے دن سے چلا ان چار سینٹر فارورڈ سے چلا جو نواز شریف کے جو چار پیارے ہیں یا پانچ پیارے ہیں جو جمہوریت کو جنہوں نے ڈسا ہے جنہوں نے پانلی زدہ الیکشن کروائے جنہوں نے سارے کرائیم کی ابتدا کی اب اگر ہم نے سپریم کورٹ میں گئے ہیں یہ لوگ یہ الیکشن کمیشن میں گئے ہیں سپیکر کے پاس وجہ کیا جی میں سمجھتا ہوں بڑا عام سی بات ہے کہ دونوں کیس پہی دیتا نواز شریف صاحب کا بھی اور خان کا بھی بات اس کو بھی عزت ملتی جمہوریت کو بھی عزت ملتی دونوں کیسوں کو رد کر دیتا کہ دونوں کیسوں میں مسئلہ نہیں ہے ہمارے کیسز میں زیادہ جان ہے ہم نے دنیا کا ریکارڈ پیش کیا ہے ان کے کیس میں جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن میں جو بھیجا انہوں نے وہ کیا سمجھ دیا کہ یہ اسمبلی چلے گی جی میں سمجھتا ہوں نواز شریف کی اسمبلی لیکن شیخ صاحب بات یہ ہے کہ جو بات آپ کا رہے ہیں جی شیخ صاحب جو بات آپ کا رہے ہیں اس میں وزن ہے یہ درست بات ہے اور ہم یہ جس نے کرائم کیا ہے اس سے پوچھا جانا چاہیے اس سے سوال کا جواب دینا چاہیے لیکن یہ کوئی شاہ نواز صاحب الیکشن کمیشن میں گئے ہیں انہوں نے ایک اپلیکشن دی ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو اس کی آف شور کمپنی تھی اس کو اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا اس نے اس کے اوپر ٹیکس ادا نہیں کیا اس نے اس کے ساتھ ایمیڈنسز لگائے ہیں کیا عمران خان کا بھی حق نہیں بنتا کہ وہ اپنی آف شور کمپنی کے بارے میں دیکھیں میری کو داریش میں آپ کی بات کو تسلیم کر لیتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں ایک لمحے کے لیے ماننے یہ درست ہے یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دونوں کا کیس ٹرائل کرو یہ کہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کب انکاری ہے اس نے کہا کہ جی میں بھی حاضر ہوں میرا بھی کیس بھیجا اس کا بھی بھیج دو جو آپ سوال کر رہے ہیں یہی اس کے اندر ہی سارا جواب ہے آپ کا سوال بزارتے خود جواب ہے جی اچھا شیخ صاحب قوکلی جب حکومت جو ہے ایک طرح سے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ اپنے لیے خود مشکلیں پیدا کر رہی ہے پہلے وہ چار حل کے کھول لیتی تو اتنی مشکلات on the first instance پیدا ہی نہ ہوتی لیکن آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ 2018 تک time gain کر جائے گی یہ حکومت کیونکہ جتنے طول یہ پکڑ ہیں تمام معاملے تھی وہ آت تمام لاؤ گیا باقی معاملے ہو گیا تو لگتا ہے کہ آرام سے time gain کر رہے ہیں باقی شیخ صاحب ایک چیز اور بھی ایڈ کر لیجئے کیا کیا دھرنے کا مقام اور تاریخ تبدیل ہونے جا رہی ہے جی وہ شیخ صاحب جواب دیجئے سر کیا دھرنے کا مقام اور تاریخ تبدیل ہونے جا رہی ہے دیکھیں ساری باتیں share نہیں کی جا سکتی ہم نے دھرنے کی جگہ کو بھی study کیا ہے ہم جاتی عمرہ نہیں جا رہے تھے ہم رائیونٹ جا رہے تھے ہمارے لوگوں نے ہماری پارٹی کے لوگوں نے رائیونٹ کی اس جگہ کو جا کے بھی study کیا ہے اس کی لیجسٹک کو بھی study کیا ہے اس کی ہرگرد کی سڑکوں کو بھی study کیا ہے ہم ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کو چینلوں پہ ان کا اتنا بڑا میڈیا سیل ہے وہ سن رہا ہوتا ہے ہم ایک ایسا فیصلہ کریں گے جو ہمارے حق میں جائے اور یہ جو تاثر ہے کہ ہم کسی کا گھر لوٹنے جا رہے ہیں یا اس کے محل کو آگ لگانے جا رہے ہیں یا اس کے محل کے گرد گیرہ ڈالنے جا رہے ہیں اگر وہ پاکستان میں نہیں ہوگا تو شاید یہ تحرمی ہوگی پاکستان میں ہو رہتے کب ہے پاکستان میں تو سرپرائز وزرک میں وزیر اعظم آتے ہیں اصل مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو بات انہوں نے خود اس پارلیمنٹ میں کہی کہ اتصاب ان سے شروع ہو پانچ مہینے سے ٹی او آر کو ضلیل کر رہے ہیں میں اس کی اس کمیٹی میں نہیں گیا مجھے پتا تھا انہوں نے ضلیل کرنا ہے اب یہ کہنا جناب علی کہ آؤ مذاکرات کرتے ہیں یہ انہوں نے ریفرنس بھیجا ہی اس لیے ہے کہ بارگیننگ کی پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں آئینی اور کانونی طور پر اب کوئی بارگیننگ نہیں ہو سکتی اب فیصلہ ہوگا یعنی ٹائم گیننگ کرنا چاہے ہیں سرک عید گربانی میری گزارے سنیں میری گزارے سنیں ہر آنے والا دن بوٹو نے بھی ٹائم گینن کیا تھا لیکن بوٹو کی سٹیٹیجی ٹائم گینن کرنے والی ان کو پھانسی کے تخت پہ لے گئی اور ایک جج کا انتقال ہو گیا اور فیصلہ جو ہے ان کے گلے پڑ گیا یہ ٹائم نہیں گینن کر رہے یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ سپیکر یہ کرے گا میں فلی شور تھا کہ یہ دونوں رد کر دے گا میرا جو ریفرنس رد کیا شیخ لشید کو جو انہوں نے لیٹر بھیجا اگر آپ پڑھیں تو ہنسیں اس میں لکھیا کہ آپ کسی کوٹ میں بھی نہیں جا سکتے اب دازہ کریں شیخ صاحب آپ کی ساری باتیں درست ہیں لیکن پچھلی عید پہ تو ایک لائٹر سائیڈ پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کسائی بھاگ گیا تھا اس مرتبہ کسائی کے تیور آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہم تو میں وہ نہیں ہوں جو کسی کی طرف دیکھ رہا ہوں آپ چسکہ لینا چاہتے ہیں یہ نواز شریف کے ساتھ ساری اپوزیشن شامل ہو جائے شیخ رشید عمران خان تحر القادری پھر بھی یہ جائے گا کیونکہ ملک کی ایکانومی کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا ہے یہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے یہ دے ہی نہیں سکتے ریٹرنز نہیں دے سکتے آپ سب لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ آ رہا ہے آپ مجھے بتائیں کہ اوورسینز کا جو ریوینیو کتنا کم ہوئے ہیں سپورٹ کتنی کم ہوئی ہے آپ کے دیفیسٹ کو آپ کے صورت حل کیا ہے آپ کی گلوٹ ریٹ کیا ہے یہ سب جھوٹ کی حکومت ہے اور یہ گان سارا نالا لہی میں جائے گا انکریب انشاءاللہ شیخ رشید صاحب بہت شکریہ جوک صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں بریک کے بعد بریک کے طرف جانا ہے اور بریک کے بعد پھر شو کو کنٹینیو کریں گے بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کپتان کی لیکن بات کریں پنجاب کی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی پاپیلیشن کی حساب سے یہاں کے وزیر قانون کے ساتھی بہت قریبی ساتھی ان کے گھر پہ کومبنگ آپریشن جو ہو رہا ہے اس کے اندر چھاپا پڑا ہے اور وہاں سے کلاشن کوفز برامت ہوئی ہیں اسلحہ برامت ہوا ہے اور بھی ایک سنتکار ہیں جن کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے ایسا لگتا ہے کہ پنجاب میں بھی یہ آپریشن شروع ہو گیا پہلے صرف سندھ والے یہ کہتے تھے کہ ہمارے خلاف یہ آپریشن کیا جا رہا ہے اب پنجاب میں بھی آپریشن سٹارٹ ہونے کے شواہد صاف صاف نظر آنے لگے ہیں لیکن ہونے کیا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب اس ٹاپک سے پہلے آپ کا ایک پوائنٹ رہ گیا تھا پچھلے ٹاپک کا ہاں دیکھیں ہم پارلیمنٹ کے رول کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جو اہم پوائنٹ جو منشن نہیں ہوا میرے خیال میں وہ یہ ہے سپیکر کا روح پارلیمانی نظام حکومت میں سپیکر جو ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے نون پارٹیزن ہوتا ہے لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ جو نیشنل اسیمبلی کے سپیکر ہیں ان کا رول ہائیلی پارٹیزن ہے اور یہ فیصلہ کہ کونسا ریفرنس سپورٹ کے ساتھ الیکشن کمیشن کو جائے گا کونسا نہیں جائے گا یہ فیصلہ ان کا اپنا صرف فیصلہ نہیں تھا بلکہ یہ کولیکٹیو فیصلہ ہے پرابلم یہ ہے کہ سپیکر موجودہ نظام میں بھی اپنی لائلٹی شو کرتے ہیں اور یہ موجودہ نظام کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اصول پسندی نہیں بلکہ لائلٹی اور اس لائلٹی کو بھی آپ نے بار بار دکھانا ہوتا ہے کہ آپ پارٹی کے لائل ہیں اور کیونکہ اگر آپ بار بار اپنی لائلٹی نہ دکھائیں آپ نے آپ کو مخلص نہ ثابت کریں تو آپ کے مخالفین جا کے اوپر کان بھرتے ہیں کہ جناب وہ تو سپیکر ہو گئے ہیں وہ اب انہ آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھتے ہیں لہذا ان کو ٹھیک کیجئے تو انہوں نے اپنے مفادات کو پارٹی کے مفادات کو پروٹیکٹ کیا ہے اور موجودہ روحی سے پارلیمنٹ کو نقصان ہوا پارلیمنٹ کو نقصان ہوا ہے اپنے مفادات کو قوم کے مفادات پر ترجیح دیا شتنویر صاحب اب اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں مفادات کی بات کریں تو یہ سنتکار ہو جائیں یا یہ پولیٹیشنز ہو جائیں یا کوئی ایک جماعت ہو جائیں وہ یہ کیسے بھول جاتی ہے کہ اسلحہ اور یہ ایسے چیزیں جس کے بارے میں لائسنسز بھی موجود نہیں یا ایس ایم جیز یا کلاشن کوفز اس طرح کا اسلحہ آپ اپنے پاس رکھ رہے ہیں تو یہ قومی مفاد کی بات نہیں ہے قانون سے یہ لوگ بالتر ہی ہو جاتے ہیں دیکھیں ایک تو میں ڈاکٹر اسکری صاحب کی غلطی جس طرح میں نے انجائی کیا ہے میں وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لائلٹی اور رائلٹی کا جو آپس میں کنیکشن ہے یہی پاکستان کے انظر سارے مسائل کی وجہ ہے دیکھیں آپ نے جو سوال پوچھا یقین مانی ہے کوئی زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک ہومیوں پیتھیک اپریشن ہونے جا رہا ہے جس کا نہ فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا پنجاب کے عوام کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بات آ رہی تھی کہ جناب دیکھیں آپ سندھ میں اپریشن کر رہے ہیں پنجاب میں کیوں نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی ایک فیس سیونگ کی ضرورت تھی پنجاب حکومت پہ تنقید ہو رہی تھی کہ جناب یہاں پہ رینجر اپریشن کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا ان کو بھی یہ ایک ڈیمج کنٹرول ایفرٹ ہے دیکھیں یہ کیسا اپریشن ہے جہاں پہ رینجر کے پاس وہ اختیارات ہیں ہی نہیں جو کراچی کے اندر ہیں یہاں رینجر کے پاس نہ پولیس کے اختیارات ہیں نہ وہ کرپشن کے خلاف کریں کل جو یہ اشفاق چاچو اور شیخ دانش کا فیصلہ بات میں واقع ہوا ہے آپ کو اندازہ ہے کہ ان پہ الزام کیا لگایا گیا ہے ان کو الزام لگایا گیا ہے جناب یہ جو ڈبل کیبن گاڑی کھڑی ہے اس کے کاغذات دکھائیں انہوں نے کہا جی اس وقت نہیں ہے وہ اس کو لے گئے اب وہ کاغذات پیش کر دیں گے وہ رہا ہو کے آ جائیں گے پھر ان سے پوچھا کہ اسلا کہاں ہے وہ لسنس دے دیں گے ان کی زمانت ہو جائے گی دیکھئے ابھی بڑے اور بھی اس طرح کے واقعات ہوں گے خبریں لگیں گی میڈیا والے اس پر یقین کریں گے ٹاگ شو کر لیں گے لیکن اس میں ہونا ہوانا کسی قسم کا کچھ نہیں ہے یہ جو آپریشن ہے یہ جی 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 ڈاکٹر یہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے چاہے آپ پنجاب کی بات کریں یا کہیں اور کی بات کریں پولیٹکس اور کریمنیلیٹی کافی ہمیں مکس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہاں ہم نے بہت جو زیادہ پولیٹیشن ہمارے بڑے جو ہوتے ہیں جن کا رو اور دب دبہ زیادہ ہوتا ہے جن کا نام زیادہ ہوتا ہے وہ ضرور پیٹرنائز کرتے ہیں اس قسم کی جو ہے گھنڈا گردی کو تو جو جس کا یہاں آپریشن کی بات ہو رہی ہے رینجرز کی ظاہر ہے رینجرز کو جو اس وقت ٹرمز اور کنڈیشن دی گئی ہیں وہ بڑی لیمیٹڈ ہیں اور اس سٹیج پہ وہ اسسٹنس کی سپورٹ کی وہ بات ہو رہی ہے باقی رہا کیا ان کے رول میں ایکسپینشن آئے گی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیچوئیشن کس طرح ڈیویلپ ہوتی ہے لیکن یہ بھی بڑی چیز ہے کیونکہ پی اے میلین ریزسٹ کر رہی تھی پنجاب کے اندر کسی قسم کی مداخلت کا صرف یہ ہے کہ وہ اگر کال کریں اب یہ چینج ہمیں ریفلیکٹ کو ہو رہی ہے لیکن بنیادی تبدیگ بھی اس وقت پتہ لگے گی جب یہ اپنا کام شروع کر دیں گے ایسا تو نہیں کہ اختیارات تنویر صاحب اختیارات کی جہاں بات آتی ہے سندھ کے اندر بھی اختیارات کے اندر توسیقیوں پر ہر بار مسئلہ بنتا ہے ایسا تو نہیں رینجرز نے وہاں جگہ بنا لی یہاں بھی بنائی لیں گے خود ہی بنا لی اختیارات کی بات بھی آ جائے گی دیکھیں بڑا غلط میسے جا رہا ہے سندھ کی طرف ڈاکٹر آسم کے خلاف رینجر نے جیسے اپریشن کیا وہ پنجاب میں یود فیسٹیول کے نام پہ جو کھل کھیلا گیا ہے کیا وہاں پہ رینجرز جو ہیں وہ کسی قسم کی منداخلت نہیں کریں گی آپ یہ دیکھیں کہ رینجرز نے کہا دیکھیں تو یہ رانہ سناولہ کیا کہا رہا ہے آگے ایدھا رہی ہے اس کے بعد محرم شروع ہونے والے ہیں پولیس کی نفری کام ہے انہیں کسی انٹریجنس بیس اپریشن پہ جانا ہے دو بندے رینجرز کے ساتھ لے جائیں گے اور یہ ہو جائے گا کہ جناب رینجرز جو ہے اپریشن کر رہی ہے بھئی رینجرز تو پچھلے دو سال سے اپریشن کر رہی ہے اسی کو ذرا میڈیا میں تھوڑا سا زیادہ دکھا دیں گے اور یہ الزام دھل جائے گا کہ پنجاب میں اپریشن ہو رہا ہے ایک ایفرکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا دوہزار پندرہ کے آخر میں پنجاب کے بارے میں ایک لسٹ بنی تھی کہاں کہاں کس کس طرح سے یہ جو یہاں کی میگا سکینڈلز تھے ان کو کیا پنجاب کی پولیس یا پنجاب کی حکومت جو ہے یہ رینجرز کو ہاتھ ڈالنے دے گی کیا آپ کے اندر میں نہیں ہے یہ جو مارڈل ٹاؤنگ کا واقعہ ہے دوسری چیز ہے دیکھیں رینجرز پہلے آئے ہیں مثلا محرم اب آ رہا ہے محرم کے موقع پہ رینجرز کو یا آرمی والوں کو طلب کیا جاتا ہے سٹینڈ ٹو ہوتے ہیں تیار ہوتے ہیں وہ اپنا ڈیمنسٹریشن بھی کرتے ہیں اس کا نام ریجرز رومیشن اخدریہ نہیں وہ اس کا نام نہیں ہوگا وہ کام تو پہلے سے ہوتا ہے اس وقت جو بیسک فرق ہے کہ سپیسیفک ذمہ داری اور سپیسیفک فیلڈ کے تحت پنجاب حکومت انٹینئر منسٹری کو لکھے گی انٹینئر منسٹری آگے جا کے ریکویسٹ کرے گی یہ وہی جو لیگل پروسیجر ہے وہ اس سلسلے میں اب فالو کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں سندھ میں بھی یہ ہوا تھا جو محکمہ داخلہ نے چیف منسٹر شباز شریف کو سمری جو بھیجی ہے جس پہ آج فیصلہ مت ہوکو ہے کسی وقت میں اس میں کہا گیا ہے کہ یہ پریشن کال ادم تنظیموں کے خلاف ہوگا دہشت گردوں کے خلاف ہوگا سہولت کاروں کے خلاف ہوگا یہ کون لوگ ہیں یہ حکومت فیصلہ کر رہے گی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں بلکل واضح ہے کہ ایک پولیس کی اسسٹ کریں گے سی ٹی ٹی جو کاؤنٹر ٹیررزن ڈپارٹمنٹ ہے ان کو اسسٹ کریں گے اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے نا کہ جو آگنائزیشنز ہیں یہاں پہ سیکٹیرین اور دوسری ان کے خلاف پولیس کی کیپیبلیٹی نہیں ہے آپریشن کرنے کی تو وہ ایک لیمیٹڈ فیلڈ میں وہ آ رہے ہیں میرا خیال ہے دیکھیں دیانت داری سے ہمیں دیکھیں انکہ بات یہ ہے لیکن صرف ایک کمنٹ سن لیجئے کیا پنجاب کے رانہ سناؤلہ صاحب کے اوپر یہ الزام نہیں ہے کہ کال ادم تنظیموں کے ساتھ ان کے روابط کیسے رہی ہیں وہ الزامات سامنے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب کی جو اپنی پرسنالیٹی ہے وہ بھی بڑی کانٹروورشل ہے لیکن کانٹروورشل ایک اور چیز بھی ہے وہ ہے نندیپور پاور پروجیکٹ اور اب یہ مزید کانٹروورشل ہو گیا اس لیے کیونکہ کئی عربوں کی ادائیگیوں اور آئل کی خریداری کے کچھ دستاویزات تھے وہ دستاویزات غائب ہو گئے ہیں پھاڑ دیئے گئے ہیں زائع کر دیئے گئے ہیں نامعلوم افراد نے رات گئے اسسسٹن ڈائریکٹر سیکیورٹی مہتاب عالم کے دفتر کے اندر گھوسے یہ تمام کانگزات پھاڑ دیئے اور کانگزات کیوں پھاڑے یہ تنمیر صاحب کراچی میں تو نامعلوم افراد کی کاروائی سنتے تھے اب پنجاب میں بھی ہونی لگ گئی ہے اور دستاویزات پھاڑنے کی کیا ضرورتی ہے اگر نامعلوم افراد نے کچھ اوری کرنی تھی بات تلگ تھی یہ تو کچھ سوچی سمجھی سازش لگ رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی قوم کی بے بس بے بسی ہے ہم جو یہ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے تھے یہ اس طرح کے مناظر اس خبر میں بیان کر ایک آدمی آیا آکے پچھ سے پچھوارے سے کسی کو اس کا پتہ نہیں چلا لمبے چوڑے سکورٹی والے وہاں پہ موجود ہیں پچھلا شیشہ توڑا اندر جا کے زبردست کٹر کے ساتھ اچانک اس کو صرف وہ فائلیں مل گئی جو ندی پر کی تھی ان کو انہیں کانٹا چانٹا اس کے پیچھے وہ یہ بھاگے اور وہ غائب ہو گیا جو وہ افسر کے گھر سے برامد ہوا اور دیکھیں بات یہ ہے یہ بات کوئی مانیں گے آپ نے ایف آئی آر درج کرنی ہے تو آبت شیر علی کے خلاف کریں پندرہ منٹ میں ایک اچھا ہے سچو جو ہے یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا آپ چیرمن وابڈا سے پوچھیں آپ نے ایک چھوٹے چوکی دار کو جو ہے حراست میں لے کے اسے پوچھ گچ آپ شروع کر رہے ہیں دیکھیں یہ دوہزار آٹھ میں شروع ہوا تھا دوہزار گیارہ میں مکمل ہونا تھا ابھی تک اس کی لاغت تیئیس عرب روپے سے ترہسی عرب روپے تک پہنچ گئی نندی پور پراجیکٹ پاکستان کے میگا سکینڈلز کے اندر بہت بڑا سکینڈل ہے جس میں پیویس پارٹی بھی ملوث ہے باب روان بھی ہے شباز شریف بھی ہیں خواجہ آصف بھی ہے اس میں اس کی زمانداری بہت سے لوگوں سے دیکھیں ادراسی پورٹ پہ کئی سال تا کس کی جو واقعات ہیں جب صاحب اب تو یہ اور بڑا سکینڈل بن گیا اب یہ تمام چیزیں ہوئی فورنزک ریکارڈ فنگر پرنس وہ ساری چیزیں جب ضائع ہو جائیں جب ایویڈنس خائب ہو جائے تو پھر تو ایک یہ سٹیمپ ہو گئی نا کہ اس کے اندر کچھ گھپلا تھا وہ گھپلا کمانے کی کچھ دیکھیں پڑا پڑا یہ ایک ہمارے ہاں سٹینڈڈ فارمولا ہے کہ جب زیادہ کنٹروورسی اور زیادہ مسائل پہنے ہونے کا خطرہ ہو تو پھر آپ ریکارڈ ضائع کر دیتے ہیں بلکہ اور ریکارڈ اس لیے ضائع ہوتا ہے کہ جو یہ نندیپور کا پروجیکٹ ہے درستہ الڈی اے پلازا کی آگ بھی یاد رکھیے الڈی اے پلازا میں جو آگ بھی کیسے اسی پہ میں الڈی اے پلازا پہ ہی جا رہا ہوں میں الڈی اے پلازا پہ آپ کو کچھ چیزیں بتانے والا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو نندیپور کا جو پروجیکٹ ہے یہ اتنا بڑا کانٹینشس ایشو ہے کہ اس حکومت کے لیے دردے سر بننے والا ہے کیونکہ اس میں جو پرابلم ہیں ایک تو ہے ڈیلے کی پرابلم ٹائم نہیں ہے میں آپ کو پوری ہسٹری نندیپور کی دے سکتا ہوں ایک تو ڈیلے کی پرابلم ہے دوسری جو ہے کاؤسٹ کی پرابلم ہے کاؤسٹ بڑھتی چلی جاری ہے اور تیسری جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ ہے اس کی آؤٹپوٹ کی کہ اس کا میکسیمم ہے چار سو پچیس میگا وارڈ لیکن ایکچولی حکومت نے ایڈمیٹ کیا ہے پارلیمنٹ کے اندر ایک مینا ہوئے کہ اس کی آؤٹپوٹ دو سو پچاس میگا وارڈ سے اوپر نہیں جاری تو اس کی وجہ سے یہ ریکارڈ ڈسٹرائی ہوا آپ نے بات کی ہے لڈی اے پلازا کی بلکل آپ نے صحیح کا لیکن لڈی اے پلازا میں لہور کے اندر جو لڈی اے والوں کے جو پلوٹس ہیں ان ریکارڈ کو اس میں گھبلا کافی ہوتا ہے خاص کر کچھ تعلق کچھ ریکارڈ کا تعلق جہور ٹاؤن کے ساتھ تھا کچھ ریکارڈ کا تعلق جو لاہور میں میٹرو بنی ہے جس پہ کانٹوورسی ہے کاؤسٹ پہ کچھ اس کا ریکارڈ بھی ضائع ہوا لہٰذا یہ تو ایک سٹینڈرڈ فارمولا ہے مل کے یہ پلان کیا جاتا ہے اور لڈی اے پلازا میں یہ ریکارڈ جائے ہوا لیکن سب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنرل مضمل کے لیے یہ پہلا ٹیسٹ کیس ہے جن کو اس حکومت نے چیئرمن وابڈا لگایا ہے ان کو اپنی پوزیشن کلیر کرنی چاہیے ان کو مجرموں تک پہنچنا چاہیے دیکھنا یہ ہے کہ چیئرمن وابڈا جو ہے اس میں امپارچل ہو کے سخت کاروائی کرتے ہیں اور ملزم سامنے لاتے ہیں یا یہ جو ہے دیکھئے اس میں حکومت کا بھی بہت بڑا حکومت کا بھی بہت بڑا رول ہے آپ کی منسٹری آف پاور ہے آپ کی اس کی ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے اور اگر وہ کوپریٹ کریں گے تب وابڈا کر سکتا ہے چیئرمن نے تو ابھی ریزائن کیا ہے نیا چیئرمنوں نے پوائنٹ کیا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھے گا کہ پاور سیکٹر میں دو ریزگنیشن آئے ہیں منسٹری آف وارٹر اینڈ پاور کا حال تو یہ ہے کہ جیلم کے اندر جو یہ ساٹھ ارب روپے کی ایک کوئلے سے بجلی بنانے کا جو مصوبہ تھا کنورٹ بھی کنورشن کے بھی بھاگ گئی اس نکال ساڑھے دیکھیں میں اس میں آخری بات دیکھا ہوں سبوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بجلی کا مسئلہ حل ہوگا کی نہیں نہیں ہوگا بلکل نہیں ہوگا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ دو ریزگنیشن ہوئے ہیں پاور سیکٹر میں آپ یہ مزید ریزگنیشن دیکھیں گے کیونکہ پاور سیکٹر کا کرائسز اب یہ ہو رہا ہے کہ جو ڈیڈ لائن ہے ستارہ کے اند تک وہ ڈیڈ لائن میٹ نہیں ہو رہی ڈیلے ہو رہے ہیں اور کرائسز بڑھے گا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب یہ تو وہ ایسی شخصیت ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو جائے بارش کے لیے پانی نہ جائے ڈرین بند ہو جائے تو یہ بوٹ پہن کر پہن جاتے ہیں اب اس مسئلے کے اوپر کیا حل نکالیں گے کون سے بوٹ کون سی ٹوپی پہن کر پہنچیں گے کہ ریکارڈ جلگے اب ریکارڈ کدھر سے لائیں گے فورنزک ایمیڈنس واپس کدھر سے جمع کیا جائے گا اور نندی پور پاور پروجیکٹ کا ہی کیوں جس کے بارے میں آلڑی بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں تو سوال تو اٹھیں گے اور پنجاب کے دستاویزات کی سیکیورٹی پہ بھی سوال اٹھیں گے کہ آخر دستاویزات اپورٹنٹ ہی کیوں جلائے جاتے ہیں کیوں ضائع کیے جاتے ہیں ہمارے آج خوشوں سے اتنا ہی ہوئی بیک دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے فیس بیٹ کوئیر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گوئے گا